کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اچھے حال میں ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سیڈنس ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے دنیا میں بھی لیکن ان کے کوئی نیر پرسن ہے وہ بیمار ہے اب وہ تکلیف میں ہے ایسا کئی بار ہوتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے وہ دل کے درد اور گم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سب خوشی کھڑا بھی آتی ہے اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ان کو بہت گصہ آتا ہے ایک دوسرے پر جہاں پر یہ اے ہے وہاں بی اگر آ گیا تو اے کی خوشی چلے آئے گی اور جہاں بی ہے وہاں اے آ گیا تو بی کی خوشی چلے آئے گی مطلب ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے پتہ آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا لوگ ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے گصے والے کبھی بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دو بچے ہیں وہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے چرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو معاف کرنا سیکھیں ہم لوگ تو سب کے ساتھ اچھا کرنا سیکھیں لیکن ہیں ایسے لوگ دنیا میں اب یہ جو لوگ ہیں اگر یہ دونوں لوگ جنت جائیں گے ساتھ میں رہیں گے تو کیا ہوگا یہ دونوں جنت چلے گئے دونوں ایک دوسری کو دیکھ کے بہت ناکش ہو جاتے ہیں بلے تم یہاں پر ہو تو میری سب خوشی گئی تو پھر کیا ان کے بارے میں کیا آئیے وہ دیکھیں گے سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمِنْ غِلِّنْ ہم ان کے دل میں ایک دوسری کے لئے جو بھی غل جو برائی ہے تکلیف ہے برنجش ہے جو بھی تکلیف ہے وَنَزَانَ ہم اسے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو بھی تکلیف ہے ان سے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اِخْوَانًا یہ بھائی ہوں گے وہاں جانے والے لوگ کیا ہوں گے بھائی ہوں گے اَلَا سُرُورِ مُتَقَابِلِينْ یہ لوگ تختوں پر ایک دوسری کے سامنے بیٹھیں گے اِخْوَانًا بھائی ہوں گے اُن کے دلوں میں کوئی برائی ہوگی وہ کیا ہوگی نکال گئی سمجھو بول فر اغزامپل اب جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی بھائی ہے بہن ہے یا کوئی کزن ہے یا انکل ہے یا اعنٹی ہے اب مان لو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ رشتداروں میں ہی انبن ہویا تی رشتداروں میں کبھی کبھار انبن ہویا تی ہونا نہیں چاہیے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ہمیں کیا کر دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے کیوں ماف کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں ماف کر دے اللہ ہمیں ماف کر دیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے جنت اللہ تعالیٰ نے نہیں ماف کیا تو ہم کہاں جائیں گے جہنم تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماف کریں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ماف کر دینا چاہیے لیکن اب یہ دونوں جو لوگ ہیں رشتدار پہنچ گئے جنت اور دونوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لئے کچھ برائی ہے تو اللہ تعالی کیا فرمایا ہم ان کے دلوں میں سے کوئی رنجش ہوتا ہے اسے نکال دیں گے یہ بھائی ہوں گے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے یہ پوائنٹ یاد رکھنا کیونکہ میں بعد میں پوچھنے والا ہوں اگر بڑھتے ہیں ہم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اختلافہ بینہ ہم جنتیوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوں گا اختلاف معلوم ہے کیا اختلاف اختلاف کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ بچوں کو نہیں اختلاف کا مطلب ہے جھگڑا بلکل صحیح جواب جو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے میں یہ بول رہا ہوں تم یہ بول رہے ہو میں بول رہا ہوں یہ ریٹ کلر ہے تم بول رہا ہوں یہ تھوڑا سا اورنج ڈاک اورنج ہے جنتیوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا اچھا لگ رہا ہے اختلاف یا برا لگتا ہے برا تو جنت میں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تباغد ایک دوسری کے لئے بوگز نہیں ہوگا بوگز یعنی کہ دل میں برائی ہوتی ہے نا بوگز ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاری حدیث فرمائی قلب واحد ایسا ہوگا جیسے کہ ان کے سب کے ایک ہی دل ہے ایسا ہوگا جیسے سب کا ایک ہی دل ہے ایک ہی دل کے اندر آپ کو خود کے دل کے طرف خود کے دل سے نفرت ہوتی ہے خود کے خود کے خود کے ایک ہی دل ہو یعنی کہ سب چیز سب کا ملا ہوا رہے گا واملہ کوئی ان بن اونچ نیچ یہ سب نہیں ہوگی اچھا لگے گا نہیں لگے گا اور یسبخون اللہ بکرت واشیہ وہ سب کے سب اللہ کی تعریف کریں گے صبح اور شام سب کے سب اللہ کی تعریف کریں گے الحمدلیلہ تو یہ بہت پیاری چیز ہے کہ نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی